موسیقی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات سے وہ احکام آپ کو سناتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رحمت اللہ العالمین نے اپنی پاکیزہ زندگی کی سنداز سے گزاری اور اپنے ماننے والوں کو اس دنیا کو چین و سکون کی آماجگاہ بنانے کے لیے کیا کردار نبھایا اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ وہ وہاں پورا نہیں ہو پایا تھا آج ہم آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتے ہیں ہوا یہ کہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں تھے اور اس جنگ میں ان کی ایک درہ جس کو ہم لوگ زرہ بولتے ہیں وہ غائب ہو گئی بہت ڈھونڈی کہیں نہیں ملی تاجب تھا مسلمانوں کے مجمع میں ان کی موجودگی میں اور وہ بھی مجاہدین کی موجودگی میں اس طرح کا چوری کا واقعہ ہو جائے یقین نہیں آتا تھا لیکن کیا کریں زرہ کوئی چھوٹی سی چیز تو تھی نہیں بڑی چیز ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں تک ڈھونڈھانڈ کے پریشان ہو کر آخر اس سے ذہن ہٹا کر زندگی گزارنے لگے اچانک ایک بار ایک یہودی کے پاس وہ زرہ ان کو نظر آئی پہچان لی زرہ میری ہے جس زرہ کو آپ نے مدتوں استعمال کیا ہو اور اچانک غائب ہو جائے اور کسی دوسرے کے پاس ملے تو کیا آپ نہیں پہچانیں گے دائرے پہچان لیں گے جب یہودی سے کہا وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گیا آپ کی کیسے ہے میری ہے یہ ہے وہ ہے تمام دنیا بھر کے معاملات جب وہ کسی طرح مانا ہی نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں مشہور قاضی تھے قاضی شرعہ ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا قاضی شرعہ نے سمنجاری کیا یہودی کو بلائے گیا دربار میں پیش ہو اور اپنی طرف سے صفائی پیش کرو زرہ بھی منگوائی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ یہ ذرا میری ہے چوری ہو گئی تھی وہ اس کے یہاں ملی ہے اسی نے چورائی ہے اور یہ ذرا میری ہے یہ ذرا مجھے ملنی چاہیے اب یہ مسئلہ تو بعد میں حل ہوگا کہ اس نے چورائی ہے نہیں چورائی ہے چوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے چور کی سزا دی جائے نہ دی جائے اس وقت تو مسئلہ ذرا کی ملکیت کا ہے ذرا کا مالک کون ہے یہ یہودی ہے یہ حضرت علی ہے اس واقعی کی تفصیلات میں بعض لوگوں نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ جب حضرت علی نے دعویٰ کیا اور یہودی نے انکار کیا تو قانون اسلام کا یہ ہے البینتو علی المددوئی کہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ چیز میری ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ میری ہے اور یہ میرے پاس اس کی دلیل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے قاضی شرح نے کہا کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ذرا آپ کی ہے تو آپ اس پر کوئی گواہ پیش کیجئے حضرت علی کو بڑا تاجب ہوا قاضی شرح سے کہا مجھ سے مجھ سے تم گواہ مانگ رہے ہو میری بات پر تمہیں یقین نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کا یقین ہے لیکن یہ تو رحمت للعالمین کی وہ ہدایت ہے جو آپ نے عدالتوں کے لیے متعین فرمائی ہے کہ دعویٰ کرنے والا اپنے دعویٰ کی دلیل بھی دے چاہے کوئی بھی ہو تو بات آپ کی شخصیت کی نہیں ہے آپ پر شک کرنے کی نہیں ہے الزام تراشی کی نہیں ہے مسئلہ اسلامی عدالت کا ہے کہ اسلامی عدالت کیا چاہتی ہے تو اسلامی عدالت دعویٰ کی دلیل مانگتی ہے تو آپ دلیل پیش کریں میرا کہنا کافی نہیں ہے نہیں آپ کا کہنا کافی نہیں ہے گواہی میں اپنے بیٹے پیش کی ہے حضرت حسن و حسین قاضی نے شہادت ماننے سے انکار کر دیا ان کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے کیا کہہ رہے ہوں یہ حسن و حسین ہیں رسول کے نواسے فاطمہ کے بیٹے بھری عدالت میں ان پر بے اعتمادی مسئلہ بے اعتمادی کا نہیں ہے فضیلت اپنی جگہ ہے درجہ اپنی جگہ ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ عدالت اور اس کے اصول جس نے متعین فرمائے ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت قبول نہیں ہوگی لہذا آپ کے حق میں آپ کے بیٹوں کی عدالت گواہی قبول نہیں کرتی آپ کیا کریں اپنے غلام کو پیش کیا غلام نے گواہی دی کہ ہاں یہ ذرا حضرت علی کی ہے اور بہت زمانے تک آپ کے پاس رہی تھی اور اسے اسے گم ہوگی تھی قاضی شرح نے اس گواہ کی گواہی بھی مشترد کر دی یہ غلام آپ کا ہے آپ آقا ہیں اس کے اس کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے ناظرین جرہاں سے غور کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے امیر ہیں خلیفہ ہیں اور شرح محض ایک قاضی ہیں ایک جج ہیں جج بنایا کس نے ہے خلیفہ نے اور اسی خلیفہ کی گواہی یہ جج مشترد کر رہا ہے حسن و حسین جیسے رسول کے نواسوں کی گواہی مشترد کر رہا ہے اور حضرت علی کے غلام کی شہدت بھی قبول نہیں کرتا حضرت علی اعلان کرتے ہیں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی گواہی نہیں ہے قاضی شرح اصول عدالت کے مطابق یہودی کو کہتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ تمہاری ہے وہ قسم کھا لیتا ہے میری ہے فیصلہ ہو جاتا ہے یہودی کو ڈگری مل جاتی ہے حضرت علی کے خلاف اسلامی عدالت ہے اور ایک یہودی کو ڈگری دے دی گئی قاضی شرح کی عدالت میں باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں ان تمام کو ہم چھوڑ کر صرف ناظرین کو اس بات کی طرف لاتے ہیں اور اس نقطے پر غور کرنے کی ان کو زہمت دیتے ہیں کہ یہ اسلامی عدالت ہے اس کے اصول دیکھیں آپ امیر کے خلاف امیر کے بیٹوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اس کے غلام کی قابل قبول نہیں ہے مقدمہ دائر کرنے والا امیر ہے لیکن مقدمہ ہار جاتا ہے اور ایک یہودی مقدمہ جیت جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے عدالت سے نکلتے ہیں اتنے میں اس یہودی کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ حضرت علی کو مخاطب کر کے عدالت کو مخاطب کر کے کہتا ہے اما انی اشہدو انہا دہی احکام الانبیاء یہ عدالت میں جو کچھ بھی کاروائی ہوئی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ساری کاروائی انبیاء اکرام علیہ السلاة والتسلیم کی کاروائی کے مشابہ ان کی عدالتوں میں قانون کی پاسداری اور رشتے داری ناتے داری کا خیال نہیں کیا جاتا قاضی شرع کی عدالت میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جن اصولوں کے تحت عدالت چلا رہے ہیں قاضی بنے ہوئے ہیں یہ سچے نبی کی عدالت کے فرامین اصول اور دستور ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور ذراہ حضرت علی کو سوب دیتا ہے اور قاضی شرع سے کہتا ہے گواہ ہو جائیے یہ ذرا میری نہیں واقعی حضرت علی کی ہے جو تمہارے پاس کیسے پہنچی واقعہ بتاتا ہے کہ فلان جنگ میں میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ شامل ہو گیا یہ ذرا مجھے بہت پسند تھی میں لگا رہا لگا رہا یہاں تک کہ جب یہ ذرا سے غافل ہوئے تو میں نے وہاں سے اڑا لی اور تب سے یہ میرے پاس تھی ناظرین ذرا توجہ کریں گے آپ بھرے دربار میں ایک یہودی جب اس بات کی گواہی دے کہ یہ کاروائی جو عدالت میں برتی گئی ہے یہ عام انسانوں کی عدالت کی کاروائی نہیں ہے یہ انبیاء کرام کی عدالتوں کی کاروائی ہے اور میں مانتا ہوں ایمان لاتا ہوں کہ قاضی شریح جس دستور اور جس قانون کو فالو کر رہے ہیں وہ نبی کا بتایا ہوا بنائے ہوا قانون ہے اور اب جب بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے اور ظاہر ہو گئی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں تو اب مجھے یہودی بنے رہنا درست نہیں ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور ذرا حضرت علی کو لوٹا دیتا ہے حالانکہ عدالت سے ڈگری اس کے حق میں ہو گئی ہے عدالت میں یہ ثابت کیا ہے کہ ذرا کہ حق میں حضرت علی کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے دلیل نہیں ہے لہذا یہ ذرا یہودی کو دی جاتی ہے لیکن یہودی خود اس ذرا کو حضرت علی کے حوالے کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنی حکومت کے دور میں پیش کیے ہیں اور ان کی عدالتوں نے کبھی یہ دیکھ کر کہ یہ یہودی ہے یہ مسلمان ہے یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے اور یہ غیر مسلم ہے اور یہ مسلم ہے فیصلے نہیں بدلے حق و انصاف کے پیمانے الگ الگ نہیں رکھے یہ مثالیں اور عدل و انصاف کی یہ روشن کرنے آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی یہ رحمت اللہ العالمین کے ماننے والوں اور ان کے جانساروں کی زندگیوں ہی میں آپ پاسکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار بندی کی اور ظلم اور عدل کے جو پیمانے مسلمانوں کو بتائے اس میں کافر مسلم مشرق منافق اور مومن کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی انصاف سب کے لئے انصاف چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہیں اور ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار انصاف کو جاری کرنے میں کبھی دو میار مت بنانا پہلے کی بہت ساری امتیں اسی کی وجہ سے حلاق و برباد ہو گئی ہیں جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے ماف کر دیا جاتا تھا اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر قانون کے مطابق سزا جاری کی جاتی تھی اس کو سزا دی جاتی تھی یہاں تک کہ جب یہ اس طرح کے مظلوموں کی تعداد کافی ہو گئی تو انہوں نے ہنگامہ کر دیا ان ظالموں کے خلاف اور مجبور ہو کر پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو سزا ہونی چاہیے تھی وہ سزا کو اٹھا دیا اور معمولی سزائیں تجویز کر دیں سب کے لیے نتیجہ یہ ہوا جہ سزا کا در نہیں رہا آدمی کے دل میں تو پھر جرائم بڑھ گئے دنیا شانتی کا شکار ہو گئی اور گھر گھر چوریاں اور گھر گھر بلادکاریاں ہونے لگئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آدمی چوری کرے اور چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا شادی شدہ ہے اور پھر زنا کرتا ہے تو سنگسار کرنے کا حکم دیا پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو ہم سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ہتھ کٹوں کی بڑی تعداد ہوگی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پتھر مار مار کے مسلمانوں نے ختم کر دیا ہوگا لیکن پورے آپ کے زمانہ نبوت میں خلافہ راشدین کے زمانے میں گنتی کے چند واقعات دو چار واقعات کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی آدمی کا ہاتھ کٹا گیا ہو کیوں اس لیے کہ سزا ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑے سرکشوں اور معاندوں کے دل دہل جاتے تھے اور سزا ایسی تھی کہ ضعیف اور قوی کے درمیان کمزور اور مضبوط کے درمیان امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں کرتی تھی نتیجہ نتیجہ یہ ہوا کہ برائی کا پورے سماج سے خاتمہ ہو گیا آج ہمارے زمانے میں دیکھئے ہمارے اخبار ہمارا میڈیا ایک بلاتکار کے خلاف چیختہ ہے ابھی اس کی چیخت ختم نہیں ہوتی تو چار اور بلاتکار کی خبریں آتی ہیں کس کس پر احتجاج کریں اور کس کے خلاف آواز اٹھائیں اللہ حربالعزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ظالموں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ جس رسول نے ایسے عادلانہ فیصلے فرمائے اور اپنے ماننے والوں کو اس کا عادی بنایا اس کی زندگی کو حرفگیری کے لیے منتخب کرنا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھئے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ